بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میریوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں زردے کی ریسپی میٹھے چاول بنا رہی تھی بچوں کے لئے تو سوچا آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں اس کی ریسپی اور یہ بچوں کے بہت ہی فیوریٹ ہوتے ہیں تو آج میں بچوں کی فرمائش پر یہ بنا رہی ہوں تو اس کو بنانے کے لئے میں نے سیلہ چاول نہیں لیا کیونکہ اکثر لوگ بیجیانی اور زردہ بنانے کے لئے سیلہ چاول ہی یوز کرتے ہیں تو ان میں بھاری پن بہت زیادہ ہوتا اور بچوں کو جلدی حضم نہیں ہوتے ہیں تو میں نے دوسرے والے چاول لیے ہیں تو چاولوں کو میں نے بوائل کر لیا ہے ان میں فورٹ کلر ڈال دیا تھا چاول بوائل کرتے ورک ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ چاول ہمیں فل بوائل نہیں کرنا ہے تھوڑے سے کچھے رکھنا ہے ایک کنی تاکہ ہم جب اس کو شیرے میں پکائیں گے تو چاول ہمارے گھول نہ جائیں اس لئے ہمیں آلرڈی اس کو تھوڑا سا کچھا ہی رکھنا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے فورٹ سے میوہ لے لیا ہے کشمیش ناریل کاجو چھوارے اور دو الائچی لیے ہیں میں نے اور اس کے علاوہ میں نے ایک پیالہ بھر کر میں نے چینی لیے ہیں دو میٹھا آپ اپنی پسند کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو جتنا زیادہ پسند ہو اچھ کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے تو اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ایک پیالی گھی لیا ہے آئل لیا ہے میں نے گھی یا آئل کوئی بھی یوز کر لیں آپ تو دونوں میں یہ اچھا بنتا ہے زردہ تو اس کو میں نے پتی لیمہ ڈال دیا ہے آئل کو اس میں اب میں الائچی ڈال دوں گی تو الائچی کے دونوں دانے میں نے نکال لیے تھے دونوں الائچی کے اور ان کو ڈال دیا ہے میں نے آئل میں اور اس کو گرم کریں گے تو جب یہ الائچی کے اندر سے خوشبو آنے لگے تو پھر میں اس میں پانی ڈال دوں گی تھوڑا سا تو الائچی کے دانے جو ہیں گرم ہو گئے ہیں اور ان میں اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی پانی وہ ہوتی احتیاط سے ڈالنا ہے جب ہم گھی میں پانی ڈالتے ہیں تو پانی اور گھی میں جو چھیٹے اڑتے ہیں تو چھولا بالکل ہم سلو کر لیں گے پانی ڈالنے سے پہلے اور تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اب میں نے اس میں چھینی ڈال دی ہے اور اس کا ہم شیرہ بنائیں گے تو اس کو اب پکانا ہے ہلکی آگ پر ہم اس کو پکائیں گے اور چھینی جب تک گھول نہیں جاتی ہے تو ہم اس کو پکائیں گے اور اس کا شیرہ تیار کر لیں گے بہتی مجھے کے بنیں گے آپ کے چاول اور بہتی آسان ریسپی ہے جب گل کرے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے بزار جیسا بالکل یہ زردہ بنے گا آپ کا تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسپی کو اور بہتی ایزی ہے یہ تو دیکھیں شیرہ یہاں پر پک کر تیار ہو گیا ہے شیرے کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے اور نہ ہی اس کو پتلا رکھنا ہے تو ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں انگلی کی مدد سے چاشنی کو چیک کریں اس میں ایک یا دو تار کی چاشنی ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو اس سے زیادہ ہمیں نہیں پکانا کیونکہ اگر ہم زیادہ پکائیں گے شیرے کو تو چاول ہمارے جو ہیں کڑک ہو جائیں گے شیرے میں ڈالتے ہی تو اب میں نے اس میں میوہ بھی مکس کر دیا ہے میوہ ڈالنے کے بعد میں تین سے چار سیکنس کو پکاؤں گی اور اس میں میں نے پیسا ہوا ناریل بھی ڈالا ہے دو کھانے کے چمچ اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو اب میں نے اس میں چاول ایٹ کر دیا ہے چاول اس میں مکس کریں گے اور اس کو پھر آہستہ آہستہ چلانا ہے دیکھیں اس طرح سے بلکل ہلکے ہاتھ سے اس کو چلانا ہے تو چاول جب ہم نے بائل کیے تھے تو اس کو بلکل معمولی سر اس کو ہم کچھا رکھا تھا میں نے کیونکہ ہمیں شیرے میں ڈالنے کے بعد بھی اس پہ پانچ سے دس منٹ ہم دم پہ رکھ دیں گے چاول تاکہ پھر یہ اچھی طرح سے گل جائیں تو اب میں نے ان میں چاولوں کو مکس کر دیا ہے شیرے میں اور دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے دار ہوں گے تو اب یہ کچھ دیر کے لیے میں اور اس کو رکھ دوں گی چولے پر پکھنے کے لیے تو پھر یہ ہمارا مزے دار سے زردہ تیار ہوگا اور اس کو ہم ٹرائے کریں گے مزے کریں گے تو آپ میری اس ریسیبی کو ضرور فالو کیجئے گا بہت ہی مزے کے بنیں گے میٹھے چاول اور بچوں کو بنا کر دیں بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں میرے بچے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور آپ بھی اس کو ٹرائے کیجئے گا تو اس میں میرے پاس تھوڑی سی جو ہے جیلی بھی تھی وہ جو زردے میں ڈلتی ہیں وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیتی تو اس سے اور بھی اچھا بن جاتا ہے زردہ اور دیکھنے میں بہت ہی ڈلیشیس لگتا ہے میرے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ریسیپی کیسی لگی اگر میری ریسیپی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور اگلی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ پھر میں دیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ